نمشکر دوستو تو آج ہم تھوڑا سا جو LED بلب ہوتا ہے اس کو تھوڑا رپیر کریں گے کیونکہ یہ جو 30 وارٹ کا ہوتا ہے یا 9 وارٹ کا ہوتا ہے یا 10 وارٹ 20 وارٹ کیونکہ یہ کافی کوسلی ہیں جو 30 وارٹ کا الگ بات 360-300 کا آتا ہے تو اسے ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر پرالوم کیا ہے تو سب سے پہلے اس کو کھول لیتے ہیں یہاں سے یہ لاک ہوتا ہے اس طرح تو اس کے بعد یہاں پہ کیا ہے کہ جو یہ بلب لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ سے گوھر سے دیکھ رہا ہے کہ جس بلب کے اندر شارٹنگ ہو جیسے ہر ایک بلب کے اندر صحیح سیکشن بنا ہویا ہے پورا پرنٹ بنا ہویا ہے لیکن جس LED بلب کے آگے بلیک نشان ہوگا بلیک بلیک کلر کا میں اس وہ LED جو ہے خراب ہو چکی ہے تو اس کے اندر میں چیک کر لیتا ہوں ہر ایک بلب کے اوپر ویسے ہم اسے بولٹ سے بھی چیک کر سکتے ہیں تو چلے اسے ایک بار بولٹ سے چیک کرتا ہوں میں بولٹ کا انتجام کر کے پھر اس کو چیک کرتے ہیں بولٹ کے اندر تو دوستو ہم نے ایک جگاڑ بنا لیا ہے یہ ون کلوم کی آپ ایک رجسٹر لے کے نا تو کوئی ڈی سی پین ہے جو اس میں جیک لگا لنے یہ بارہ وولٹ کا اڈاپٹر ہے جس سے میں نے سپلائی دیا ہے اور یہ ون کلوم کی رجسٹرس ہے تو وہ پوشٹی سپلائی میں آپ لگا کے اس طرح کوئی ملٹی مٹی کی دو تار تو اس میں لگا کے چھوڑ دی دیئے تاکہ آپ کا آسانی ہو چیک کرنے کے لیے تو اب ہم چیک کرتے اسے تو یہ اکی ہے جی لڑی ٹھیک ہے جی اور اکی اور اس کے بعد یہ بھی اکی ہے جی یہ خراب ہے ٹھیک ہے یہ بھی اور کچھ نیکٹی میں لگی ہوتی ہے کچھ پوزٹی میں ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے لڑی اس کو یہ بھی ٹھیک ہے جی یہ بھی ٹھیک ہے لائن ویس چیک کرتے جائیے آپ تو آپ کو تھوڑا جلدی پتہ لگ جائے گا کہ کون سی خراب ہے تو اس طرح ہم سبھی چیک کر لیتے ہیں بلکہ سیمپل سا طریقہ ہے کیونکہ یہ لائٹ کافی کوسٹلی ہوتی ہے تو اس کو آپ اس طرح چیک کرتے جائیے لائن ویس چیک کرو گے تھوڑا اچھا رہتا ہے تاکہ کوئی بلک چھوٹنا بائیس میں سے تو اچھے سے سبھی چیک ہو جائے گا ہم سبھی چیک کر لیتے ہیں کہ کوئی لڑی بلک تو خراب نہیں ہے اگر خراب ہوگا تو وہاں پہ آپ ایک کلو اوم کی ریجسٹر کو سیریز میں وہ جہاں پہ لڑی اگر آپ کو لڑک چل جائے گا تو وہاں پہ لڑک چل جائے گا یہ سسٹم آپ کا چل جائے گا تو اس میں کوئی دکھت نہیں ہے اگر آپ کو لڑک چل جائے گا تو بیچ میں لڑک چل جائے گا وہ کھول کے پھر میں آپ کو چیک کرواتا ہوں تو دوستہ یہ ہم نے کھول لیا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی جو وائر ہے وہ یہاں سے اکھار دیں گے تو یہ دیان رکھنا ہے کہ پلس کی کونسی ہے یعنی وائٹ والی پلس کی ہے اور جو یہ بلیک ہے یہ مائنس کی ہے تو ہم نے اس کو باہر نکال دیا اب باریاتیس سرکٹ کے اندر کیا پرالوم ہے تو یہ اس کا جو پوائنٹ ہے نا یہاں پہ لگے ہوتے ہیں جو پیچھے والے پوائنٹ ہے تو ہم یہاں سے ڈی سولڈنگ کر دیں گے ایک بار تو آپ اس طرح یہ سولڈر ہی لگا ہوتا ہے یہاں پہ تو اس سے آپ کو وہ ٹینشن لینے کی جورت نہیں ہے کہ ہم پوائنٹ کیسے بنائیں گے بعد میں تو یہ ڈی سولڈنگ کر لیجئے کیونکہ اگر آپ نے ڈیک کھینچ لیا اس کو سرکٹ کو تو پورا سرکٹ جو ہے بریک آؤٹ ہو جائے گا یہاں سے جو وائر ہے ٹوٹ جائے گی تو یہ وائر وہ اچھے والی وائر ہوتی ہے یہ سپل وائر نہیں ہوتی اور اس طرح ہم نے اس کو پوائنٹ کو ری سولڈنگ کر لینا اب دھیری دھیری اس پوائنٹ کو ہم بار کی درہ کھینچ لیتے ہیں یہ یہاں سے ری سولڈنگ ہونا چاہیے آپ کا پوائنٹ تاکہ چھیک ہے جی اب اس کو اندر والے سرکٹ کو دھیان سے آپ نے باہر کیچنے ہیں اس طرح چھیک ہے جی یہ ہمارا باہر آگیا ہے تو دیکھئے جی اس کے اندر پرالوم کیا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں اس کے اندر یہ جو فیوزیبا ریجسٹر لگی ہوتی ہے یہ ہے ہماری اوم کے اندر ہی ہوگی کیونکہ جازتہ ریجسٹر جو اوم کے اندر ہوتی ہے جو فیوزیبا ہوتی ہے تو یہ میرے ساتھ سے ون اوم وہ ٹو وات کے اندر ہے تو یہ صرف یہاں پہ ریجسٹر ہی خراب ہے یہ دیکھئے یہ بریک آؤٹ ہو گیا ہے ریجسٹر یہاں سے ٹوٹ گیا ہے تو جلد یہ دے ہم ریجسٹر لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر چیک کرتے ہیں تو یہ ہم نے یہ ریجسٹر یہاں سے نکال لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی یہ ریجسٹر ہم نے باہر نکال لی یہاں سے اور یہاں سے یہ دو نکال لی اب میں دو ریجسٹر نہیں لے کہتا ہوں یہ میں نے دو ریجسٹر لے لیا جی یہ ون اوم اور ایک وارٹ ہے ٹھیک ہے جی ون اوم ہے ایک وارٹ ہے ہم اس کو پھر لگا دیتے ہیں جلدی جلدی اور پھر سرکڑو چیک کرتے ہیں کیونکہ میں نے ایل ایڈی تو چیک کر لیا ہے آپ کو بتایا سچ جس طریقے سے وہ جلدی 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 اس کو سولڈ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہم نے سولڈنگ کر دی ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ رجسٹر یہ ہم نے کر دی اب اس کو ہم کٹنگ کر دیتے ہیں جو زیادہ ابرا ہوا ہے تو اب اس کو ہم ابھی نہیں کٹیں گے یہ سرکٹ کے بعد لگنے کے بعد اس کو کھاڑیں گے ہم تاکہ تھوڑا سا آسانی ہو اس کے اندر لگانے کے لیے ہمیں تو یہ نشانی اندر سے دیکھنے ہیں جس طرف یہ ہے چھوٹا کٹا اس طرف یہ جانا چاہیے نیچے ملا ایسا کیونکہ اوپر زیادہ گیپ ہے تو ٹرانسفورمر اوپر جائے گا تو کہیں آپ گلت لگا لاؤ پھر پر آلوم ہو جائے گی آپ کو یہ لو جائے میں نے فٹ کر دیا اب جلدی جلدی اس کے سولڈرنگ کر دیتے ہیں جو ٹپ پہ ہے تو سولڈرنگ کے لیے ہم یہ پرانہ بھی سولڈر تھوڑا یوز کر لیں گے چکے جی اس کو ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ لو جی اتنا اور اس کے جو ہم ٹپ تھوڑا بڑا بنا دیتے ہیں تو اس کو یہاں سے کٹنگ کر دیجئے آپ تو دیرے دیرے سولڈر آپ لگاتے جائے تو یہ ہمارا سرکٹ ریڈی ہے اب اس کو فٹ کرتے ہیں ہم وہی وائر جو ہے ہماری ویسے اس کے اندر سے اندر سے لگا کے اور اس کو ویسے فٹ کر دیں گے جیسے پہلے تھا ٹھیک ہے جی پھٹ ہو گیا اب جو بلیک وائر تھی وہ تو مائنس پہ تھی ہماری جو بلیک وائر تھی وہ مائنس پہ ہے یہ ہم نے اس کو مائنس لگا دیا اور یہ اس کو پلس لگا دیا ہم نے ٹھیک ہے جی چلو یہ ہو گیا اب اس کو ہم سیریز میں چیک کر لیں گے کیونکہ سیریز میں اچھا رہتا ہے تو اگر کوئی بھی سرکٹ خراب ہو یا اور ہو تو اب اس کو ہم لائٹ دیکھے چیک کر لیتے ہیں لائٹ اس میں آگئے تو ابھی تک دوستو یہ شوٹ ہے یہ دیکھئے شوٹ شوٹ کر رہا ہے تو اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا اور بھی چیک کرنا پڑے گا تو یہ دیکھئے دوستو اگر اس کے اندر سیریز کے اندر بلپ جل رہا تھا تو جو ایمو بھی لگا ہوتا ہے یہ اس کا خراب ہو گیا یہ شوٹ ہو گیا اس وجہ سے سیریز کے اندر بلپ جل رہا تھا ایمو بھی یہاں پہ لگا ہوا تھا ہم نے اس کو نکال دیا ہے اس کے جگہ نیا ایمو بھی لگاتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں تو پہلے اس کے اندر جو ایمو بھی ہے وہ پانسو اکا سٹھ پانسو اکاڈ نمبر کا تھا یہ چار سو اکتر نمبر کا میں نیا ایمو بھی لگاتا ہوں اور پھر اس کے بعد چیک کرتے ہیں کہ یہ چلے گا کہ نہیں چلے گا تو اس کو ہم اس طرح سے انسٹال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ لو جی اس کے اندر اور ابھی اس کے اندر ہم سولڈر کر دیتے ہیں اس کو اچھے سے اور یہ لو جی تو یہ اس کے اندر ہم نے سولڈر کر دیا ہے اور اب اس کے بعد تو یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ ابھی چلا ہے یا نہیں اس کے اندر کیا آیا ہے تو سیریز کے اندر یہ ہم چیک کریں گے تاکہ ہاں جی یہ اوکے ہو گیا ہمارا سیریز بلو باؤن نہیں ہویا بلکل پرفیکٹ ہو گیا اب اسے سرکٹ میں لگاتے ہیں اور تھوڑا سی اس کو ڈسچارج کر لیجی آپ کیونکہ یہ ڈی سی کے اندر ہوتا ہے اور سریز کے اندر یہ لو جی بلکل پرفیکٹ ہو گیا اب اس کو ہم سرکٹ کے اندر سٹال کرتے ہیں تو سٹال کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی پیننیں چورتے ہیں وہ تھوڑی سی سی سیدھی کر لیجی آپ اور اس کو پھر اسی طرح سے ہمیں اس کے اندر یہ ڈالنا پڑے گا پین بار نہیں آئی تو یہ پرولم ہو جاتی ہے کہ جب چھوٹی پین ہو جاتی ہے آپ کی تو اس کے اندر یہ آگی یہ دونوں پہنے بار اب اس کو سوڑ کر جاتی ہے جلدی جلدی یہ لو جی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ سرکٹ ہمیں پھر اس ویسے فٹ کرنا پڑے گا جیسے ہمیں نکالا ہے یہ دو وائر اور اس کو یہاں سے نکال کے جیسے یہ فٹنگ ہوتی ہے اسی طرح سے ہم واپس کر دیں گے تو اس کو انہیں پریس کر دیا تو ایک جو مائنس تو بلیک ہے تو یہ مائنس اس طرف لگے گی اس کی اور دوسری پین یہاں پہ لگے گی اس سائیڈ تو اب ہم اس کو سیریز میں بولد دیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ چلا کہ نہیں چلا تو یہ لیجی پرفیکٹ چل گیا ہمارا ٹھیک ہے جی تو تھوڑی سی پرولم دیکھنی پڑتی ہے تو بلکل اوکی ہو گیا یہ بلو ہمارا لگ بگ یہ بلو تیس وارٹ کا ہے تو کوسٹ اس کی لگ چار ساڑھے چار سور پہ ہے تو یہ بلکل اوکی ہو گیا اب تو اسے ایسی اس طرح آپ اس کو چلا سکتے ہیں یعنی ٹھیک کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر جرور کیجئے ٹھیک ہے جی یہ بلو بلکل اوکی ہو گیا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر جرور کیجئے دھنی آباد اور چینل کے ساتھ جڑیے اور اگر آپ کو کچھ بھی اس کے بارے پوچھنا تو کمنٹ اور لائک جرور کیجئے دھنی آباد